بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی فضا حسین قاسمی مسائل شوٹ کلپ کے پارٹ نمبر چھالیس میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقم ہے آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ سجدہ تلاوت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کیونکہ بعض لوگ سجدہ تلاوت کے اندر تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں یعنی اللہ اکبر کہتے وقت جس طریقے سے نماز کے اندر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی طریقے سے وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اسی طریقے سے جب وہ سجدہ تلاوت مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ دونوں طرف سلام بھی پھیرتے ہیں اور اسی سے متعلق ایک مسئلہ عورتوں کے اندر ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایک آیت اگر سجدہ کے ہم نے سنی ہے تو دو سجدہ انسان کے اوپر واجب ہے جس طریقے سے نماز کے ایک رکعت کے اندر دو سجدہ کیا جاتے ہیں تو آئیے ان تمام باتوں کو آج کی ویڈیو میں سمجھتے ہیں سجدہ تلاوت کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کو سجدہ کے اندر جب جائیں تو تکبیر تحریمہ کے وقت جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ ہاتھ اٹھانے کے ضرورت نہیں ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے صرف آپ سجدہ کے اندر جائیں اور اگر آپ کو ایک سجدہ کرنا ہے تو سجدہ سے اٹھ کر کے آپ بیٹھ جائیں اس کے بعد آپ اپنے کام میں لگ جائیں یعنی وہ اس جگہ سے ہٹ جائیں یا آپ کو جتنے سجدے کرنے ہیں اتنے سجدے آپ لگاتار وہی پر کر سکتے ہیں الگ سے سب میں کھڑے ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے بہت سے لوگ ایک سجدہ کے نئے بعد کھڑے ہوتے ہیں پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے آپ بیٹھے بیٹھے ہی جتنے سجدے کرنا چاہیں اتنے سجدے آپ کر سکتے ہیں دوسری چیز اس کے اندر سلام بھی ضروری رہی ہے نہ تو تکبیر تحریمہ جس طریقے سے کہی جاتی ہے ہاتھ اٹھایا جاتا وہ ضروری ہے اور نہ ہی سلام ضروری ہے اور جو عورتیں یہ بات کہتی ہیں کہ ایک آیت سجدہ سننے کے بعد دوسرے واجب ہوتے ہیں یہ بھی نہیں ہے ایک آیت سجدہ سننے کے بعد ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے دوسرے واجب نہیں ہوتے ہیں یہ کچھ غلط فہمیاں غلط مسائل عوام کے اندر اس طریقے سے پھیل جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اس پر عمل بھی کرنے لگ جاتے ہیں اس لئے اگر آپ کو صحیح مسائل کے معلومات نہیں ہیں تو آپ اپنے علماء اکرام سے اور اپنے جو بھی اپنے علاقے کے مسجد ہیں مسجد کے اندر جا کر کے وہاں کے امام صاحب سے ان سے آپ معلوم کر سکتے ہیں اور صحیح مسئلہ اس پر عمل کر سکتے ہیں آپ سے گزارشی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرلیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ